دیش کی راجنیتی سے اگر ایک منٹ چلے ہم باہر نکل کر گلوبل آرڈر کی بات کریں تو اس وقت دنیا کی نگاہیں بھارت اور بھارت کی اس چناپ پر ہیں اس وقت روس اور رشیا کی لڑائی چلتی جا رہی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اسرائیل اور حماس کی لڑائی چل رہی ہے ایران کے ساتھ تناب بڑھ رہا ہے پچھلے پانچ سال میں بھارت کی جو کمپریہنسیو نیشنل پاور ہے کافی بڑی ہے اگلے پانچ سال میں گلوبل ہائی ٹیبل پر آپ بھارت کا رول کیا دیکھتے ہیں ہم اس حساب سے چیزوں کو کون دیکھتے ہیں ملبوت بات کیا ہے اب تک ہم کیا سوچتے تھے ہمارا ہمارا نیریٹیو ہے تھا ہم اس سے اتنے دور ہے ہم اس سے اتنے دور ہے یعنی ہم ہم ایکوال ڈسٹنس مینٹین کرتے ہیں دیکھ ہمارا ڈیپلومیٹک بھاہشہ میں چلتا تھا میں نے کہا نتنگ ٹو ڈو میری بھاہشہ رہے کہ ہم کتنے نکٹ ہے تو دنیا میں کمپیٹیشن شروع ہوئی کہ یہ نکٹ کیسے جائیں پہلے دور رہنے کی کمپیٹیشن ہوتی تھی بردہ بردہ گئے تو سب لوگ نکٹ آنے کی پردہ چل دیکھی ہے اب دیکھیں کل میرا ایران میں بہت بڑا نیریٹ ہوا ہے ایگریمنٹ ہوا ہے وہ ہندستان کے اخباروں کی ہیڈلائن نیوز ہے ٹی وی میڈیا کی چوبیس گھنٹے کی چیز ہے اور میرا منسٹر کا چابہار تھے ایران میں تھے چابہار پورٹ کا میرا فائنل ایگریمنٹ ہوا یہ بہت بڑا کام ہے جی سینٹرل ایسیا سے جڑا ہوا میرا ایکانومی کا بہت بڑا کام ہوا ہے لیکن پتہ نہیں یہاں اب پھرس ہیڈ ٹیبل ہیڈ ٹیبل کیا ہوتا ہے جی سانرے لڑائیوں کے بیچ میں میرا چابہار کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو میرا پہلی بستو یہ دوسرا ہم مجھے سممان کریں گے بھی کم سے کب ایک ایسا مطن ہے جو مجھے صاحب بتاتا ہے یہ صحیح ہے غلط ہے یکرین کو بھی مجھ پر اتنا ہی بھروسہ ہے بھارت پر مجھ پر بودی ایک بیٹی نہیں یہاں بھارت پر بھروسہ ہے کہ بھئی کچھ تو بھی یہ صحیح بتا اور آج تک ہم نے صحیح کیا جی میں نے ابھی گاجہ میں رمجان کا مہینہ تھا تو میرے میرے سپیشل انوائی کو میں نے ایجرائیل بھیجا ایجرائیل کے پردان منطری راکھتر یہ سب سے ملنا کا ہے میں نے کہا سمجھائیے ان کو کہ کم سے کم رمجان میں گاجہ میں بمبارڈنگ یعنی حملے نہ کریں اور انہوں نے پالن کرنے کا بھرپور پیاس کیا آخر آخر میں ایک دو تین دن لڑائی ہو گئی لیکن میں نے سپیشل انوائی بھیجا تھا یہاں تو آپ مجھے مسلمانوں کے لئے کر کے گھیل رہتے ہیں لیکن موڈی گاجہ میں رمجان کے مہینے میں اب میں اس کی پبلیسٹی نہیں کرتا